سردیوں میں دھوپ سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں صحت کے لیے سردیوں میں خوراک جتنا کردار ادا کرتی ہے سورج کی روشنی بھی اتنی ہی اہم ہے ویٹامین بی جسم کے لیے بہت ضروری ہے اگر جسم میں ویٹامین بی کی ستہ کم ہو جائے تو کئی بیماریاں لاہق ہو سکتی ہیں سردیوں میں سورج کی روشنی لینے سے بیرونی جلد کے ساتھ اندرونی حصے بھی متاثر ہوتے ہیں سردیوں میں اب گرم کپڑے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو سورج کی روشنی نہیں ملتی اور قوت مدافعت بھی کمزور ہوتی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے سورج کی روشنی ویٹامین بی کا ایک اچھا ذریعہ ہے یہ جسم کو کیلشیم بھی فراہم کرتا ہے دھوپ میں بیٹھنے سے جسم کو تقریبا 90 فیصد ویٹامین بی حاصل ہوتا ہے اس سے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں یہ سردی کی وجہ سے ہونے والے درد میں بھی آرام دیتا ہے دھوپ میں بیٹھنا بہتر نیند کے لیے بھی فائدہ مند ہے سورج کی روشنی ہمارے دماغ میں موجود میلا ٹونن ہارمون کو بڑھاتی ہے یہ ہارمون نیند آنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو رات کو اچھی نیند نہیں آتی تو ہر روز کچھ دیر سردیوں کی دھوپ میں بیٹھیں اس سے نیند میں بہتری آئے گی دھوپ میں بیٹھنا دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے سورج کی شوائیں ایک قسم کا ہارمون کے اخراج کو بڑھاتی ہیں اس سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور ہمیں توانائی کا احساس ہوتا ہے دھوپ ڈپریشن اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اگر آپ کو ڈپریشن اپریشانی کا مسئلہ ہے تو سردی میں سورج کی روشنی ضرور لیں سورج کی روشنی قوت مدافت اور میٹابولزم کو بہتر کرتی ہے یہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گی کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے نزلہ خانسی موٹاپا یرکان ہائی بلڈ پریشر پنگل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن جیسے مسائل میں فائدہ ہوگا